اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی افقه قولی اللہمارنالحق حقا حقا وارزقنا اتباعا وارنالباطلا باطلا وارزقنا اشتنابا ربنا آتنا فی الدنیا حسناتا وفی الاخرہ حسناتا وقنا عذاب النار ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اذ ہديتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ ربنا اننا سمیعنا منادیا ینادی لیل ایمان ان آمنوا بربکم فاہمنا ربنا فاخفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سییاتنا وتغفنا معل برور ربنا انکا جامع الناس لیوم اللہ ریب فی سبحانکا فقنا عذاب النار اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرما رہے سورہ آل امران میں قل اللہم مالک الملک تؤت الملک من تشاہ وتنزع الملک من من تشاہ وتعز من تشاہ وتذل من تشاہ بیدک الخیر انکا علا كل شئن قدیر تولج اللیل فی النہاری و تولج النہار فی اللیل و تخرج الحی من المیتی و تخرج المیتا من الحی و ترزق من تشاہ بغیر حساب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے آپ فرمائیں کہ اللہم مالک الملک اللہ ہی مالک ہے کائنات کا ملک کا حکومت کا سلطنت کا تُعْتِ الْمُلْكَ من تشاہ اے لَا تُو ہی جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے حکومت سلطنت حکمرانی دے دیتا ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِن مَن تشاہ اور جس سے چاہتا ہے ملک حکمرانی حکومت چھین لیتا ہے وَتُوْعِزُّ مَن تشاہ اے لَا تُو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے وَتُوْظِلُّ مَن تشاہ ذلت دیتا ہے یہ دیکھیں بوٹل آگی نسلے والی اس کے اوپر وہ شرک بنا ہوتا ہے بیدک الخیر اے اللہ آپ کے ہی ہاتھ میں خیر ہے انکا علا کل شئین قدیر بے شک اے اللہ آپ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں تولی جل لیلہ فی النہار اے اللہ آپ ہی رات کو دن میں پیرو دیتے ہیں تولی جل لیلہ فی النہار رات کو نکال لیتے ہیں دن سے وَتُولِجُ الْنَهَارَ فِي الْلَيْنِ اور دن نکال لیتے ہیں رات سے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور زندہ کو نکال لیتے ہیں مردہ سے تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ کو نکال لیتے ہیں زندہ سے وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاؤُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اور جس کو چاہتے ہیں بے حساب لز دیتے ہیں حضرت دعود علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا تھا بار بار کے جہاد کرے لیکن وہ نہیں کر رہے تھے تو پھر پہلی دفعہ تو انہوں نے کہا نا کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑو ہم تو یہاں بیٹھیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور وہ سیرائی سینہ میں چالیس سال تک بھٹکتے رہے پھر اس کے بعد آخر کار جو اگلی جنریشن آئی تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کچھ حمد پکڑی اور انہوں نے کہا کہ پھر ہم اب ہم تیار ہیں جہاد کے لیے تو اپنے دور کے نبی سے انہوں نے کہا کہ اے نبی اللہ سے کہیں کہ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرتِ تعلوت کو ان کے لیے سپہ سالار مقرر کر دیں تو تعلوت علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے خیر عطا فرماتا ہے برکت عطا فرماتا ہے حمد عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے حکومت اور حکمرانی عطا کرتا ہے تو تعلوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عام غریب گھرانے میں پیدا کیا تھا وہ کوئی سردار نہیں پیدا ہوئے تھے وہ کوئی امیر کبیر پیدا نہیں ہوئے تھے تو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا انکار نہیں کیا زد کی کہ یہ تو نہ مالدار ہے نہ یہ سردار ہے نہ کوئی اتنا زیادہ نون ہے تو ہم اس کے پیچھے کیسے جہاد کریں یہ کیسے سپالہ صلی اللہ علیہ ان کو ایکسپٹ کریں تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ یہ آپ سے علم اور جسمیں سب سے بہتر ہیں ایک خاص علم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو وہ خاص علم جو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے غیر نبیوں کو بھی جس کو چاہتا ہے لیکن وہ اکراز ہوتا ہے جس کے پاس وہ علم ہوتا ہے اس کو بھی پتا نہیں ہوتا اگر اس کو پتا ہو تو اس کے اندر غیر نبی کی بات کر اس کو اگر پتا ہو تو اس کے لیے بہت بڑی عزمائش بن جائے گی کیونکہ وہ تکبر کر لے گا وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگ جائے گا نہ بھی سمجھنا چاہے تو دل میں کئی نہ کئی بات آئی جاتی ہے اور جس نے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھ لیا جس نے بڑائی ذن میں آگئی خود پسندی آگئی وہ تو ابلیس ہے تو وہ شیطان بن جاتا ہے وہ دکھنے میں ویسا ہی کرامتوں والا لگے گا دکھنے میں ویسا ہی نیک اور بڑا وہ لگے گا لیکن وہ اپنے مقام سے گرا دیا جائے گا تو تعلوت علیہ السلام بھی بلکل ایک عام شخص تھے اس دور کے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں ان کے پاس علم اور جسم بہتر ہے لہٰذا تعلوت علیہ السلام کے پیچھے پھر بنی اسرائیل کو جہاد کرنا پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ سنت بتائی ہے کہ یہ ملک میرا ہے کائنات میری ہے اب تعلوت علیہ السلام کی قیادت میں جنگ ہو رہی ہے سپہ سلار وہ ہیں اور جنگ مسلمان اس دور کے یعنی بنی اسرائیل وہ جیت جاتے ہیں تو اب پھر ایک ایک ایکسپیکٹیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ پھر ایک ایک ایکسپیکٹیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اتنا سپہ سلار ہیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دیا لیکن تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے حکومت نہیں کی اللہ کی سلطنت ہے جس کو چاہے دے پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی سنت کو ریپیٹ کیا کہ تعلوت اور جعلوت کے لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں اور پاس ایک گڈریا گزر رہا ہوتا ہے بھیڑ بکریاں چرانے والا گزر رہا ہوتا ہے بالک بھی شاید نہیں ہوتا نوجوان ہوتا ہے لڑکپن میں ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ دو فوجیں لڑ رہی ہیں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے خاص علم سے وہ اپنی غلیل ان کا خاص قسم کی غلیل ہوتی تھی انگریزی میں اس کو بومرنگ ٹائپ کہتے ہیں غالباً وہ ہوتی تھی اب بھی میڈل ایسٹ میں یوز ہوتی ہوگی کبھی یہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھنے میں نظر آتے ہیں تو وہ ماری انہوں نے تو وہ جعلوت دوسری طرف سے جو ان کا سپہ سلار تھا کفار کا وہ جعلوت تھا تو جعلوت کی آنکھ میں لگی اور وہ وہیں پہ جھنم واصل ہو گیا سپہ سلار تعلوت تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے دعود علیہ السلام کو اگلا نبی بھی بنایا اور دعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت اور سلطنت بھی سپورٹ کی کنگ ڈیوٹ جن کو آج بھی ویس جانتی ہے کنگ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلافت عطا کی وہ بادشاہ نہیں تھے کنگ نہیں تھے خلافت اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو دعود علیہ السلام کے بیٹے تھے ایسی خلافت سلطنہ تیسی حکومت اتا کی کہ چشم فلک نے نہ اس سے پہلے دیکھی اور بعد میں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی زننت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے دور میں اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ یہ اصول اپنا بتا رہا ہے ہم ایک کہاوت ہے اس کو کوٹ آپ ریفرنس کے ساتھ نہیں کر سکتے لیکن ایک کہاوت ہے سمجھنے کے لئے بڑی اچھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فیرون کو ہزار سال میں ایک مچھر نے بھی نہیں کانٹا تھا تو اس کو اتنی سہولیات ملی اتنی زیادہ فیسلیٹیز ملی اتنی زیادہ یاشی ملی کہ اس نے خود کوئی خدا سمجھنا شروع کر دیا تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان انہو کانا ظلوم ان جہولہ یہ جاہل بھی ہے بے وقوف بھی ہے اور ظالم بھی ہے تو جب اللہ تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو وہ میمری پچھلی فلش ہو چکی ہوتی ہے کہ کہ تمہارا رب کون ہے وہ ایک فلش میمری کے ساتھ یہاں پہ آتا ہے اور یہاں پہ آ کے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے ہاتھ سے کرنے سے ہوتا ہے میری افرٹ سے ہوتا ہے میری کوشش سے ہوتا ہے جب وہ ایسے کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو ڈھیل دیتا جاتا ہے تو اس کو جو بھی چیز بلتی ہے چاہے وہ مال و دولت ہو چاہے وہ سلطنت ہو چاہے وہ طاقت ہو کوئی بھی چیز ہو تو وہ کیا سمجھنے لگ جاتا ہے یہ تو میرا ٹیلنٹ ہے میں تو ٹیلنٹیڈی اتنا زیادہ ہوں میری افرٹ ہیتنی ہے میں نے اتنے سال مشکت کٹی ہے میں نے اتنے سال تکلیفیں اٹھائی ہیں لہٰذا یہ آج دولت پہ میرا حق ہے یہ آج فلان چیز کے اوپر میرا حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ سیدھا سا اصول بتا دیتا ہے کہ جو مال ہم نے تمہارے پاس ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے جو جان تمہارے پاس ہے وہ ہماری دی ہوئی ہے جو رز تمہارے پاس ہے وہ ہماری دی ہوئی ہے جو اولاد تمہارے پاس ہے ہماری دی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس حق کو کلیم بھی کرتا ہے کہ اس میں سے تم نے اتنا فلان جگہ دینا ہے اتنا فلان جگہ دینا ہے اتنا اولاد کا حق ہے اتنا ماں باپ کا حق ہے تمہارا مال نہیں ہے وہ مال کس کا ہے کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو یا انہیں قتل کرو یا ان کا رزق روکو جو تم سیلری لے کر جاتے ہو بزنس کر کے جاتے ہو اور بچوں کو کھلاتے ہو وہ تم نہیں کھلاتے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم کھلاتے ہیں اور تمہیں بھی جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ ہمارا ہے تو تمہارے مال سے لے کر تمہارے گھروں سے لے کر تمہاری جائداد سے لے کر تمہاری اولاد سے بیوی بچوں سے ماں باپ سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملک ہے ملکیت ہے قل اللہم مالک الملک اللہ ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے اس میں سے وہ جس کو چاہتا دیتا ہے لہٰذا جیسے انسان گزرتا جاتا ہے وہ یہ سمجھتا جاتا ہے کہ یہ میرا ہے حتیٰ کہ جب بہت وقت گزر جاتا ہے تو حکومتوں خلافتوں کی بجائے بادشاہتیں بننے لگ جاتی ہیں اور پھر سلطنتوں کا مالک انسان خود کو سمجھنے لگ جاتا ہے اور وہ کبھی فیرون بنتا ہے کبھی وہ محمد بن سلمان بنتا ہے کبھی کنگ سلمان بنتا ہے اور چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ جتنا بھی نام اس کا اسلامی ہو چاہے اس کا کام اپرنٹلی دکھانے کے لیے اس نے جتنے بھی کیے وہ اسلامی ہو اللہ اور اس کا رسول کا نام لینے والا ہو اگر وہ خود کو بادشاہ کہتا ہے اللہ کی زمین کا مالک کہتا ہے یا سمجھتا ہے تو وہ وہ اسی ڈگر پہ ہے اسی رستے پہ ہے جس کے اوپر فیرون تھا وہ خدای کا دعویٰ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنا کلیم بتا رہا ہے کہ یہ کائنات میں نے بنائی میں ہی اس کا مالک ہوں میں ہی اس کا رازق ہوں لہٰذا اس کے اوپر میرا ہی حکم چلے گا ڈھیل اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے دے دیتا ہے اللہ مالک ہے اس کائنات کا اس حکومت کا توت الملک منتشاہ فیرون کو بھی ڈھیل کس نے دی اللہ تعالیٰ نے توت الملک منتشاہ کیونکہ یہ بات میں سوشل میڈیا پہ بھی چیز جاتی ہے تو سب سن لیں جہاں کہیں جس تک بھی بات پہنچتی ہے توت الملک منتشاہ دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کے الیکشن جیتنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ حکومت میں اس کو دوں گا لیکن کامیاب میں اس کو نہیں ہونے دوں گا کیونکہ اس نے سجدہ قبر کو کر دیا ہے اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان بھی اگر بیش دوں تو میں بیش دوں گا اور مجھے حکومت مل جائے گی اللہ کیاں فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ اس کو حکومت ملے گی لیکن اس نے اپنا ایمان وہاں بیش دیا قبر کے آگے سجدہ کر کے تُعْتِ الْمُلْكَ مِنْتَشَا عمران خان کو حکومت اللہ تعالیٰ نے دی پھر بھی اس تک اللہ تعالیٰ کی خیر پہنچتی رہی اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچتی رہی وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْتَشَا لیکن اللہ تعالیٰ کی ہاں فیصلہ بھی ہو چکا تھا کہ یہ حکومت کامیابی سے نہیں کر چکے گا اور اس سے چھین لی جائے گی یہ سمجھتا تھا کہ عوام کی طاقت کے ساتھ میرے پیچھے تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے میرے پیچھے تو سارے عوام ہیں مجھے یہ لوگ روک لیں گے گرفتاری سے مجھے یہ لوگ لیں گے حکومت سے گرائے جانے سے مجھے یہ روک لیں گے کسی مشکل ہونے سے آج آپ دیکھ لیں یہ غالباً دوہزار اکیس یا اکیس کی بات ہے ہم نے اپنی ڈسکشن میں ایک نام لیا تھا کہ اس کے ساتھ معاملہ وہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ دکھا چکا تھا امام مہدی محمد قاسم بن عبدالکریم کو بھی اور اور ساتھیوں کو بھی کہ اس کے ساتھ بڑا برا معاملہ ہونا ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اس کے ساتھ یہ والا معاملہ ہونا ہے تو ایک اگزیمپل دی تھی کہ ارشد خان ہوتا تھا کیا تھا اس کا ایر مہارشہ لسغر خان اس کے ساتھ وہ معاملہ ہونا ہے وہ بھٹوں سے بڑے بڑے جلسے کیا کرتا تھا اور بعد میں پھر اس کے زندہ ہوتے ہوئے اس کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اللہ تعالی نے جیتے جی اگزیمپل بنا دیا عمران خان کو بھی اور اس سے پہلے بھی جو تھے ان کو بھی حکومتیں دینے والا اللہ ہی تھا وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم حکومت میں آگئے ہیں تو ہم ہی خدا ہیں ہم جو چاہیں گے وہی کریں گے نعوذ باللہ منزال شباز شریف کو بھی حکومت میں لا کر ازمانے والا اللہ تھا اور اس کو حکومت سے ہٹانے والا بھی اللہ ہے جو ابھی کاکڑ بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی حکومت ملانے والا اللہ ہے اور اس کو حکومت جب اس سے لی جائے گی تو وہ بھی اللہ ہی ہوگا اور یہ جو امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اب نون ون لیگ والے نواز شریف مریم نواز اور یہ سارے ٹیم ان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں یہ فیصلے ہو چکے ہیں کہ جنوری میں اللہ کا عذاب آ جائے گا اور یہ سارے معاملات اور یہ حکومتیں اور یہ سب کچھ بلکل یہ بھول جائیں اور اللہ کے عذاب میں آنے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے مختلف جگہوں پر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول جنگ کا اعلان کرتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کرتے ہیں کہ اے ایمان والو بی کونشیس آف اللہ اتقلہ جو ہوتا ہے یہ خشیت اللہ صرف ڈیفرنٹ ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو خشیت اللہ کی خشیت اختیار کرو تو وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اس کی عذاب سے ڈرنا اس کے حساب سے ڈرنا اس کی طرف سے آنے والی تکلیف سے ڈرنا یہ ہوتا ہے خشیت اللہ اتقلہ ہوتا ہے بی کونشیس آف اللہ اس کی اردو میں کیا ورڈ بنے گا لیکن یہ جو اللہ سے ڈرتے رہو یہ اس کی صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہے جو لوگ امال آئے ہو بی کونشیس آف اللہ ہر وقت اللہ کا دھیان رکھو کہ اس معاملے میں اللہ کیا چاہتا ہے اس معاملے میں اللہ کیا چاہتا ہے اس معاملے میں خیر کیا ہوگی یہ کام میں کرنے لگاؤں کہ یہ اللہ نراز تو نہیں ہو جائے گا یہ کام میں کرنے لگاؤں اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشی مطلوب ہے مجھ سے اتقلہ ہر وقت بی کونشیس آف اللہ ہر وقت دہال اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رہنا چاہئے وَزَرُوا مَا بَقِيَا مِنَ الرِّبَا تو جو جو سودی معاملات میں پڑا ہوا ہے یا تھا وَزَرُوا بَازَ آجَوْا وہیں پہ رک جاؤ ہالٹ ہو جاؤ بلکل ہالٹ ہو جاؤ جو جہاں ہے جیسے ہے وہیں رک جاؤ جو سود تم نے لے لیا لوگوں کا کھا لیا وہ بھی ہالٹ ہے اگر یہاں پہ تم رک گئے باز آگئے تو جو کھا لیا وہ بھی اللہ چاہے تو معاف کر دے گا بشرتے کہ یہی پہ ہالٹ کر دو بلکل یہی پہ ہالٹ کر دو نہ آگے جاؤ نہ پیچھے اور اسی طرح جو سودی معاملات کرزوں پہ لین دین اگر کسی نے کیو یہ وہ بھی وہیں پہ روک دے اگر اس کو کوئی ابلیگیشن ہے اس کا چھوٹنا ممکن نہیں ہے سود کی ادائیگی سے تو وہ جب تک شریعت کا قانون نہیں آ جاتا اس کو اگر ادا کرنا پڑا ہے مجبورا تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا لیکن مزید اس کے اندر رہنا یا اس قدر ڈیلے کرنا کہ وہ سود بڑھتا جائے یا مزید سود حاصل کرنا اگر وہ ایسا کرے گا تو کیا ہوگا وَذَرُوا مَا بَقِيَا مِنَا رِبَاءِن كُنْتُمْ مُمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو تو وہیں پہ ہالٹ ہو جاؤ اگر نہیں ہوتے تو کیا ہوگا فَإِلَّمْ تَفَعَلُو اگر بلکل وہیں کے وہیں یقا یا کہ نہیں رک جاتے ایک بندہ بھاگتا وہ جا رہا ہے اس کو پیچھے سے آواز دی جاتی ہے رک جاؤ اگر اس نے ایک قدم بھی آگے لے لیا تو وہ اپنے ٹرائل میں فیل ہو گیا اسی طرح فورسز کے اندر آرمی والے لوگ جانتے ہیں کہ جہاں جیسے حکم ہوتا ہے وہیں پہ تسلیم کرنا پڑتا ہے وہیں پہ فورس کرنا پڑتا ہے اگر ایک قدم کیا زمین سے بھی قدم اٹھایا تو وہ جو بھی ان کی پنشمنٹ ہوتی ہے اس میں آو گے وہیں پہ اگر ہالٹ نہیں ہو گئے تھوڑا سا بھی آگے پیچھے موو کیا فَإِلَّمْ تَفَعَلُو اگر وہیں پہ ہالٹ نہ ہو گئے فَازَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ تو تم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے تم نے للکار دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کو نعوذ باللہ وہ ایسے ہی ہے کہ تم اللہ اور اس کو رسول کو کہو نعوذ باللہ کہ جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو آجو مجھے دیکھ لو نعوذ باللہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے وہ نشان عبرت بنایا جاتا ہے وہ فیرون کی طرح کیا جاتا ہے قارون اور حامان کی طرح کیا جاتا ہے اس کا حال ابو لہب والا ہوتا ہے اس کا حال ابو جہل والا ہوتا ہے وہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں اور جن لوگوں نے حکمرانیاں کیوں حکومتیں کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو مسندوں پر بٹھایا ہو توت الملکہ کیا ہو اور انہوں نے اس معاملے کو وہی نہ روکا ہو اس قرآن کے موجود ہونے کے باوجود اس ہدایت کے موجود ہونے کے باوجود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اوپر حلف اٹھانے کے باوجود زبان سے لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنے کے باوجود تو ان کا معاملہ کیا ہوگا اب بھی وہ نہیں رک رہے اور ان کے اوپر بھی بار بار وہ پیغام اللہ کا اب بھی پہنچ رہا ہے ایک آخری پوز ایک آخری میسیج اللہ تعالیٰ اب بھی دے رہا ہے کہ اب بھی تمہارے اوپر موقع ہے اگر اس قرآن کی آیات کو محمد الرسول اللہ کی حدیث کو پڑھ کر اور وعیدین کے ویض کو سن کر ہدایت کے بار بار آنے کے باوجود بھی اگر تم نے حکومت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں کی سعود اور اس کی اقسام سے نہیں بچے شرک اور اس کی اقسام سے عوام کو نہیں بچایا اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں کے دیے ہوئے قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے نہیں کیے تو اب بھی آخری میسیج ہے عمران خان کو بھی پہنچاتا اب کے حکمرانوں کو بھی پہنچتا ہے لیکن اب یہ بات بالکل کلیر کر لیں کہ اب یہ میسیج اس وقت کے اصل حکمرانوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دیا ان کو پہنچ رہا ہے ایک آخری لاسٹ ریزورٹ ایک لاسٹ میسیج ایک فائنل وارننگ کے طور پر اور وہ کاکر نہیں ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت حکمران کون ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کے پاکستان کی آرمی ہے جیسے عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا وہ یہی سمجھ پہلے اللہ تعالیٰ اس کو لایا تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اپنی افرٹ سے اپنی پاپولیریٹی سے آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا تھا کہ تم ہٹا دیا جاؤ گے تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اس کو ہٹا دیا گیا وہ یہی سمجھتا رہا کہ مجھے عوام کی طاقت بچا لے گی نعوذ باللہ منزالک اور اب بھی موجود یہی سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم لائے تھے ہم نے ہٹا دیا اور اب ہم آگے ہیں جس کو چاہیں گے لائیں گے یہ بھول جاؤ اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان تم کر رہے ہو کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے کو چیلنج کر رہے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اللہ کا ملک ہے اللہ کی زمین ہے الحکم للہ والملک للہ اللہ کا نظام چلے گا ملک اللہ کا ہے نظام اس کا حکم اس کا وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم حکومتیں بنانے اور گرانے والے ہو تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسے نشان عبرت بنا دے گا جیسے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے عمران خان کو بنایا ہے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے نواز شریف کو گھٹنے ٹکوائے تھے تو یہ معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے عوام یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹکر لینے والوں کا حال بہت برا ہوتا ہے چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ حکمران ہو موسیٰ علیہ السلام فیرون کے پاس گئے تھے کیا تم لوگوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے جب موسیٰ علیہ السلام توا کی وعدی سے گزر رہے تھے تو ان کے رب نے خدس ان کو آواز دی جاؤ فیرون کی طرف وہ تو بہت نافرمان ہو گیا تو اللہ کی طرف آ جاؤ میں تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں تیرے رب کی طرف بلا رہا ہوں اس کا تقویٰ اختیار کرو اور پھر یہ بھی کہا کہ فتخ شاہ ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے فَأَرَاهُ الْآَيَةَ الْكُبْرَا پھر اللہ کی بہت بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے فیرون کو دکھائی لیکن کیا ہوا فَقَذَّبَ وَعَصَا فیرون نے انکار کر دیا اور نافرمانی کی ڈھٹائی کی روش اختیار کی سُمَّ أَدْبَرَ يَسَا پھر وہ پیٹ پھیر کے پیچھے مڑ گیا موسیٰ علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکا ان کے ساتھیوں کو نقصان نہیں پہنچا سکا فَأَدْبَرَ فَأَدْبَرَ يَسَا پیچھے مڑ کے بھاگ گیا فَحَشَرَ فَنَادَا پھر اس نے عمران خان کی طرح لوگوں کو اکٹھا کیا فَحَشَرَ فَنَادَا فَقَالَ اَنَا رَبِّكُمُ الْعَالَى نَعُذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَالِكُ تو اس نے کہا میں خدا ہوں کسی خدا کا میسیج نہیں آیا فَأَخَدَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى پھر اللہ تعالی نے اس کی اگلی پچھلی حرکتوں کے اوپر اس کو پکڑ لے اِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَتَ لِمَا يَخْشَ اس سٹوری میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالی سے کی خشیت اختیار کرنے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیغام دے کے بھیجا تھا خطبہ دینے کے لیے بھیجا تھا تو انہوں نے کہا تھا رَبِّ شرح لی صدری وَيَسِّر لی اَمْرِ وَخْلُ الْلُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي اَفْقَوْ قَوْلِ اے اللہ تم مجھے بھیج رہا ہے فیرون کے پاس میری زبان میں لکنت ہے مجھے بات کر نہیں آتی میں کیسے بات کروں گا تو میرا سینہ کھول دے میری بات مجھے ایسے توفیق دے کے میں بات سمجھا سکوں وَجَعَلْ لِي حَارُون وہ اگلی آیت ہے کہ میرے بھائی حارون کو میرا اس میں ساتھی بھی بنا دے تو اللہ تعالی نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات کرنے کا سلیکہ بھی سکھا دیا اور فیرون کے پاس بھی پہنچا دیا اور حضرت حارون علیہ السلام کو ان کا ساتھی نبی بھی بنا دیا اور انہوں نے میسیج بھی پہنچا دیا اور پھر فیرون نے جب انکار کیا تو اللہ تعالی نے فیرون کو نشان عبرت بھی بنا دیا تو یہی معاملہ آج کے حکمران بھی سن لیں کہ عمران خان کا بھی یہی معاملہ تھا بغاوت اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کروائی تھی اگر اللہ تعالی حکم دیتے کہ موسیٰ اپنے عسا کو اٹھاؤ اور للکار دو فیرون کو تو کیا بچنا تھا فیرون کا اور اس کے ساتھیوں کا اللہ تعالی نے کیونکہ توت الملکہ اس وقت فیرون تھا اس کے پاس میسیج زبان سے پہنچنا تھا یفقہ قولی پہنچنا تھا پھر اللہ نے اپنے سنت سے فیرون کو غرب کر دیا پھر موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالی نے حکومت اور سلطنت اتا فرمائی یہی سنت مکہ موزمہ میں اللہ تعالی نے ریپیٹ کی اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی طرف کنکریاں بھی مار دیتے مکہ میں ہوتے ہوئے ابو لہب کی طرف کنکریاں بھی مار دیتے تو کیا بچنا تھا ان کا لیکن اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ بعد از خدا بزرگ تویخ مخلوقات میں سب سے افضل لیکن محمد الرسول اللہ کو بھی اللہ تعالی نے ابو جہل کی گردن اڑانے کا حکم نہیں دیا اللہ تعالی نے اپنی سنت کو برقرار رکھا کہ جو جس کو اللہ تعالی ملک دے گا دعوت نیچے سے شروع کرے گا لیکن اجازت نہیں دے گا کہ زور بازو سے حکومت چھین لو بغاوت پھر بھی ان کے ڈسپلن کو فالو کرنا پڑے گا قانون کو فالو کرنا پڑے گا لیکن دعوت اگر پہنچتی رہے گی دعوت اگر پہنچتی رہے گی تو اللہ تعالی کسی امام میدی کے ہاتھوں کسی حکمران کا سر کلم نہیں کروائے گا لیکن اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ کیسے فیرون کو ہٹا کے موسیٰ کو حکمران بنانا ہے کیسے ابو جہل اور ابو لہب کو ہٹا کر محمد الرسول اللہ کو مدینہ کی ریاست جان دینی ہے اسی طرح اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ اگر کوئی حکومتیں بھی اللہ تعالی کے خلاف کھڑی ہوں اللہ تعالی کے میسج کے خلاف اللہ تعالی کے حکم کے خلاف کڑی ہوں تو کیسے اللہ تعالی نے ان کو بدل کے دوسروں کو لے آنا ہے اور اللہ تعالی نے اب کی بار امام مادی کے ہاتھ میں مسند اور حکومت دینی ہے تو کھل کھل کے بات کرتے ہیں وہ پردے والی بات نہیں رہی اللہ تعالی نے جنگ اللہ تعالی نے بقاعدہ طور پر کر دیا ہے ان لوگوں کے خلاف کے جنہوں نے محمد قاسم امام مادی کو جھٹلایا ہے یا برا بھلاکا ہے جو لوگ خاموش ہیں چاہے وہ حکومتیں بھی ہوں ان کے پاس شاید ابھی کس مولت باقی ہو لیکن ان کے لئے بھی چھوٹا عذاب یقیناً شروع ہونے والا ہے بڑے عذاب سے پہلے کیونکہ یہ موقع ہوگا کہ شاید یہ بدل جائے شاید یہ لوٹ آئے اللہ تعالی کی طرف لیکن یہ چھوٹا عذاب بھی ایسا چھوٹا عذاب نہیں ہوگا یہ ایسا ہوگا کہ پھر لگ پتا جائے گا یہ اہل پاکستان اور پاکستان کی حکومتوں کے لئے ہے لیکن جن کو اللہ تعالی نے ایک دفعہ پریکٹیکل کروا دیا تھا چاہے وہ اہل فلسطین ہوں چاہے وہ اہل حرم ہوں ان کو اللہ تعالی نے ایک ایک دفعہ ہاتھ سے پریکٹس کروا دیا حکومتیں قائم کروا کے دے دی ان کے لئے تو بقاعدہ اعلان جنگ ہو چکا ہے ان کے لئے تو ویسا عذاب آ رہا ہے کہ شاید وہ لوٹ کے بھی نہ آ سکیں کھل کھل کے بات ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ اور وہ اقبال کا بڑا اچھا شعر ایسے موقع پر مجھے یاد آتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ یبلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناخش میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا کند تو باقی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ عرش والے وہ بڑا مشہور ہے عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا فرش کے سارے خداوں سے علج بیٹھا ہوں میں اکولو قولی حضا وستغفر اللہ علیہ و لکم والصلاة والسلام علیہ و سیدنا